السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں عورت اگر پرگنینٹ ہو عورت کو پرگننسی ہو تو اس پرگننسی پیریڈ میں شوہر کو اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا چاہیے یا نہیں اور کتنے دن تک کم بستری کر سکتا ہے یعنی کتنی دن کی پرگننسی ہو جائے تو ہم بستری کر لے اور اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو پرگننسی جائز نہیں ہے اس سلسلے میں اسلام کا کیا نظریہ ہے کیا سوچ ہے کیا حکم ہے یہی آج آپ کی خدمت میں میں کلیر کرنے والا ہوں یاد رکھیں شریعت متحرانے پرگننٹ لیڈی سے حاملہ عورت سے ہم بستری کرنے کی کوئی متعینہ مدت اور فکس ٹائم نہیں بیان کیا ہے یعنی ایسا نہیں کہا گیا ہے کہیں بھی کہ چار مہینے کی پرگننسی ہو جائے یا چھ مہینے کی یا آٹھ مہینے کی یا نو مہینے کی پرگننسی ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہم بستری نہیں کرنی چاہیے بلکہ یہ انسانی ضرورت سے جڑا ہوا مسئلہ ہے اس کو انسانی ضرورت کے ساتھ اسلام نے انسان کوئی سلسلے میں آزاد کیا ہے کہ وہ اپنی اور اپنی لائف پارٹنر کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے جب تک چاہے پرگننسی کے پیریڈ میں بھی حالت حمل میں بھی اپنی بی بی سے ہم بستری کر سکتا ہے اور کوئی اس کی لیمٹ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر اتنے ٹائم کے بعد کرے گا تو گنہگار ہوگا اور اللہ اس سے ناراض ہوگا ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اس سلسلے میں اگر کوئی پریشانی اور کسی مصیبت کا سامنا ہو تو اپنے فیملی ڈوکٹر سے اور کسی ماہر طبیب سے مشورہ کر لیں کہ اس کے لیے اس پیریڈ میں اپنے لائف پارٹنر سے ہم بستری کرنے میں کوئی مضائقت نہیں ہے کوئی حرج تو نہیں ہے اگر ماہر طبیب اور ڈوکٹر کسی حکمت اور مسلحت سے پرگننسی پیریڈ میں ہم بستری کرنے سے منع کرے تو اس کی حکمت اور مسلحت کے پیش نظر ہم بستری نہیں کرنی چاہیے جائز اور ناجائز ہونے کی وجہ سے نہیں جائز تو ہے لیکن حکمتاً اور مسلحتاً جو ڈوکٹر ماہر ہے وہ آپ کو ہم بستری کرنے سے منع کر رہا ہے تو پھر اس کے مشورے پر عمل کرنا چاہیے اور پرگننسی پیریڈ میں اپنی بی بی سے ہم بستری نہیں کرنی چاہیے بیسے بہت سارے حکمانے اور ماہر طبیبوں نے پرگننسی پیریڈ میں ہم بستری کرنے کے بہت سے فائدے بھی لکھیں ہیں آپ اپنے ڈوکٹر سے مشورہ کریں یہ تو میں تجربہ بتا رہا ہوں پرانے ڈوکٹروں کا انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص پرگننسی پیریڈ میں حالت حمل میں اپنی بی بی سے ہم بستری کرتا ہے صحبت کرتا ہے اور اس کا انزال وہیں شرمگاہ میں پرائیویٹ پارٹ میں ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو بچہ اندر ہے اس کا دماغ تیز ہوتا ہے اور بہت سے لوگ کہتے ہیں سر کے بال بہت اچھے ہوگتے ہیں اور بہت گھنے سر کے بال ہوتے ہیں تو یہ فوائد ہیں لیکن آپ ان کو پیش نظر نہ رکھیں جو بھی آپ کا فیملی ڈوکٹر ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنی میٹر کو دکھوا رہے ہیں اور ٹیٹمنٹ کرا رہے ہیں اس سے مشورہ کریں اگر وہ آپ کو مشورہ دے کہ آپ پیریڈ پیریڈ میں ہم بستری نہ کریں تو پھر نہ کریں اس میں احتیاط ہے جو ڈوکٹر مشورہ دے رہا ہے بلنا جہاں تک بات ہے جائز اور ناجائز ہونے کی دو جائز تو ہے اسلام نے تو کوئی ٹائمنگ متعین نہیں کیا ہے چاہے بندہ اپنی ضرورت لائف پارٹنر کا خیال لکھتے ہوئے چاہے جب تک ہم بسریور صحبت کر سکتا ہے لیکن ڈوکٹر کے مشورے سے ضرور چلیں امید کرتا ہوں آپ میں نباس سمجھ گئے ہوں گے دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ